بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنان اگر خلاف قانون کو عمل کرے یا سلپ ہونے کیلئے کوئی قدم اٹھائیں انہیں اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنان کے حوالے سے قانون کے مطابق سب سے زنگین جن آجر کے پاس سے فرار ہونا ہے فرار ہونے کو قانونی اسطلاح میں ہیروپ کہا جاتا ہے جس شخص کا ہیروپ فائل کیا جاتا ہے تو جوازاد کی سسٹرم ہی اس کی فائل سیز کر دی جاتی ہے جس کے بعد اس کی تمام قانونی معاملات روک دی جاتے ہیں محکمہ پاسپورٹ جوازاد کے ٹیوٹر پر ایک سعودی شہری نے دریافت کیا کہ کارکن کا خروج جنہائے لگایا تھا مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنے ملک روانہ ہونے کے بجائے فرار ہو گیا ہے اس صورت میں کیا کروں کہ میری ذمہ اس کارکن کا ریکارڈ ختم کیا جا سکے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازاد کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کارکن کے مملکت سے روانگی تک کی ذمہ داری آجر کے ہوتی ہے اس لئے سپانسر کو چاہیے کہ وہ کارکن کی روانگی کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے رابطے میں رہے محض خروج جنہائے ویزا لگانے کی کافی نہیں ہوتا جوازاد کا مزید کہنا تھا کہ اگر کارکن خروج جنہائے ویزا استعمال نہیں کرتا یعنی وہ خروج جنہائے ویزا لگائے جانے کے بعد مقررہ وقت نصفر نہیں کرتا اور نہ ہی کفیل سے کسی قسم کا رابطہ کرتا ہے تو اس صورت میں کفیل کے ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کا خروج جنہائے کینسل کرانے کے بعد ہیروپ فائل کرے جاکہ وہ کارکن کے افعال سے پوری الزمہ ہوا جا سکے بازہ رہے کہ جس کارکن کا ہیروپ فائل ہوتا ہے چوازاد کے مرکزی کمپیوٹر میں اس کی فائل کو سیز کر دیا جاتا ہے خبرنامی میں شامل کرتے ہیں دوسری خبر سعودی سفیر نے پاکستانی ظاہرین کو عمرے کی اجازت دے دی اسلام آباد سعودی سفیر نے وزیر مذہبی امور نون الحق سے ملاقات میں اندیا دیتی ہوئے کہا کہ انقریر پاکستانی ظاہرین سے عمرہ کی پابندی اٹھا لی جائے گی تفصیلات کے مطابق پفاکی وزیر مذہبی امور نون الحق سے سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی ملاقات میں عمرہ ظاہرین کے لیے فلائٹس کی بحالی اور پابندی والے ممالک سے نکالنے پر گفتگو ہوئی ملاقات میں پاکستانی تعلقات اور باہمین دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وفاکی وزیر مذہبی امور نے سعودی سفیر کو یقین دہانے کرائے کہ وزارت مذہبی امور سعودی ہدایت پر بھر ممکن تعاون کرے گی سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ عمرہ آپریشن بحالی کا مطالبہ جلد سعودی حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انقریر پاکستانی ظاہرین سے عمرہ کی پابندی اٹھا لی جائے گی یاد رہیے کہ وزیر آزم کے معور خصوصی علامہ طاہر الاشرفی نے پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت جلد پاکستان سے بھی عمرہ ظاہرین اور فلیٹس کا سسلہ شروع ہو جائے گا آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے سعودی اور دنیوز اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ